امیر حلق جماعت اسلام ہند تلنگانا مولانا حمد محمد خان نے ریاست میں جاری کورونا وائرس کی وبا سے ریاست کے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے ریاستی حکومت اور وزیراعلی کے سیار کے اختمات پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے جانب سے یہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی طور پر جو اختمات کی جارہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں مولانا حمد محمد خان نے اس بات کی ضرورت کا اظہار کیا کہ ریاست میں موجود سٹار ہوتلز کو کورنٹائن مراقص میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہاں ہر مشتبہ مریضوں کو الہدہ سے رہنے کی سہولت فرہم کی جا سکے کیونکہ فی الحال سرکاری دواخانوں میں ہر فرد کے لیے الہدہ الہدہ کورنٹائن کی سہولت فرہم کرنا ممکن نہیں ہے جس سے خدشہ ہے کہ کورونا سے محفوظ رہنے کا عمل متاثر ہو سکے گا مولانا حمد محمد خان نے مزید کہا ہے کہ کورنٹائن کے عمل کو مرسر انداز میں کیا جائے تو کورونا کے نئے کیسے سے بچا جا سکتا ہے ورنہ تھوڑی سیلا پرواہی اور غفلت سے کثیر آبادی اس محلق مرس کا شکار ہو سکتی ہے اس موقع پر انہوں نے عوام سے بھی اپنے گھروں میں رہنے کے اپیل کے اور حکومت اور انتظامیہ کے جانب سے دی جانے والی ہدایتوں پر مناسب عمل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ اس وبا پر جل خواب پایا جا سکے